تو کیسے ہو میرے بارسا کے دکھی دوستو یا زندگی تو ہماری جھنوہ بن چکی ہے پچھلے دو مہینے سے تین مہینے سے میں جو خبریں آپ کو دے رہا ہوں بارسا سے لیٹڈ وہی نیوز بار بار چلی جاری ہے چلی جاری ہے اور کوئی اپ ڈیٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی نائکی کی ڈیل کی بات کر لو لائیبیرو کی ڈیل کی بات کر لو اس کے بعد نکو ویلیمز کی بات کر لو ہم لوگ کا کوئی اگلا قدم نظری نہیں آ رہا ہوتا اور یہی نیوز چل کے آ رہی ہوتی ہے کہ یہ اب ختم ہو جائے گا یہ اب ہو جائے گا یہ اب اناؤنس ہوگا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا لیکن ہمیں مل کچھ بھی نہیں رہا اور ہم لوگ فرس ٹریٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں اب آپ دیکھو اگست کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے اور اب لیگ شروع ہونے میں زیادہ ٹائم باقی نہیں ہے لیکن ہماری منیجمنٹ کا یہ حال ہے کہ ہماری ڈریکشن ابھی تک نہیں پتا ہم نے کون سے پلیئرز کو فنل کرنا ہے سائن کرنا ہے اور اگر ہم کسی پلیئر کو چوک جاتے ہیں نہیں سائن کر پاتے تو اس کا آلٹرنیٹیف کیا ہے وہ بھی نہیں ہمیں پتا اس کے علاوہ نائکی کی ڈیل کا نہیں پتا لگ رہا لائیبیرو کا کیا ہے وہ اس کا بھی نہیں پتا لگا تو خیر ان ساری کی ساری باتوں کو آج کی ویڈیو میں ڈسکرس کریں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو یار سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں نائکی کی تو یار نائکی جو ہے بیسیکلی اس کے بارے میں جو خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ 15 اگرس تک بارسلونہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ نائکی کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ بارسا کی سائن ہو جائے گی میں تقریباً ڈیڑھ دو مہینے سے اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ نائکی کے ڈیل اب سائن ہونے والی ہے یہ ترمز ان کنڈیشنز میں مطلب کئی بار بات تک چکا ہوں میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا ترمز ان کنڈیشنز جو ہے وہ فانل ہو چکی ہیں اتنا پیسہ سال کا ملے گا اتنا سائنن بونس ملے گا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا اور اب پھر وہی بات ہے کہ پندرہ اگست تک جو ہے وہ کہانی چلی گئی ہے اور دیکھو نائکی کی ڈیل بارسا کیلئے بہت ہی زیادہ ایمپورٹن رہے گی کیونکہ اگر بارسالونہ کو فانلینشل فیل پلے میں ون ریشو ون کے اوپر آنا ہے تو نائکی کی ڈیل کا بہت ہی ایمپورٹن رول رہے گا اور اس کے ساتھ لائیبیرو کی جو ڈیل ہے وہاں پر بھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سے پچھلے سال بھی ہم نے کسی انویسٹر کے ساتھ ڈیل سائن کی تھی انہوں نے پیسے نہیں دیئے تھے اور پھر پچھلے سیزن میں بھی ایک نئے جرمن انویسٹر کے ساتھ ہم لوگ گئے تھے انہوں نے بھی پیسے نہیں دیئے تو اب لائیبیرو کی ڈیل دوبارہ سے جو ہے وہ کسی نئے انویسٹر کے ساتھ سائن ہوگی اور وہ بھی بہت ایمپورٹن رہے گی ون ریشو ون کے اوپر آنے میں اور نئے سیننس کرنے میں تو خیر یہ تھی ڈیل کی بات اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علموں کے بارے میں کیا خبر آ رہی ہے اور نیکو ویلیمز کے بارے میں کیا خبر آ رہی ہے اس کے علاوہ جو باقی کے بارسا کے ٹارگٹس ہیں اور جو ان سے پریڈز بارسا سیل کرنا چاہ رہی ہے ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں تو بھئی سب سے پہلے نیکو ویلیمز کی بات کر لیتے ہیں تو بھئی کوئی خاص خبر ہے نہیں آج کا دن تھوڑا تھنڈا ہی رہا تھا اور کوئی خاص خبر ہے نہیں وہی خبریں آ رہی ہیں کہ بھئی ان کے ایجنٹ کے ساتھ ڈیل سائن ہو چکی گیا ہے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے نیکو ویلیمز کی جو ہے وہ سگنل کی ہمیں ضرورت ہے لیکن بھئی نیکو کچھ نہیں بتا رہے کہ انہوں نے کیا کر رہا ہے وہ سٹے کر رہے ہیں بلباؤ میں وہ بارسہ میں آنا چاہتے ہیں کچھ نہیں پتا لگ رہا ان کا دیکھو یار نیکو کو بھی چاہیے کہ اگر آپ میں نہیں آنا تو آپ ایک دفعہ نہ کر دو تاکہ بارسہ کسی اور طرف سوچے تو صحیح ویسے ہماری منیجمنٹ تھکی ہوئی ہے ان کو کچھ پتہ نہیں کہ انہوں نے کرنا کیا تو اٹلیس ان کو تھوڑا ٹائم مل جائے گا کسی اور طرف سوچنے کے بارے میں تو نیکو کچھ بتا نہیں رہے لیکن بہت سارے سورسز یہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ نیکو ویلیم بلباؤ میں ہی سٹیک کریں گے اور ایک سیزن کے بعد جو ہے وہ پھر اگلے ڈیسٹینیشن کے بارے میں سوچیں گے یا بارسہ کے بارے میں سوچیں تو بھائی اس کا مطلب یہ کہ ہمارا سیزن بڑھ گیا اور ہمیں جو ہے وہ کچھ زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے انیس انٹیل جو ہے وہ ہنسریف لیک کوئی میریکل کر آکے دکھا دیں اس ٹیم کے ساتھ کیونکہ سائننگ جو ہے جو بہت امپورٹن سائنگ تھی وہ تو ہمیں اب ہوتی نظر نہیں آ رہی جو ہماری مین سائنگ تھی لیفٹ ونگر کی اور ڈی ایم کی یہ دونوں کی دونوں سائننگ جو ہے ہم کرنے جانی رہے ابھی تک کی تو یہی اپ بہت سارے سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بارسہ نے سیکنڈ بٹ کر دی ہے اور یہ بٹ کافی تگڑی کی ہے دیکھو پہلی بٹ جو بارسہ نے کی تھی وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ بارسہ جو ہے ٹکڑوں ٹکڑوں میں پیمنٹ کر رہا تھا کہ دوہزہ اٹھائیس تک جو ہے وہ ہم دہزہ مین کر کے پی کریں گے لیکن اب کی جو بٹ کافی تگڑی بٹ ہے ففتی ملین کی بٹ کی ہے بارسہ نے اور ٹین ملین جو ہے وہ ویریابلز میں ایڈز آن ہوں گے لیکن سکسٹ ملین کی یہ بٹ ہوگی اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اب یہ بٹ اکسپٹ ہو جائے گی تو ہوگا کیا ہوگا یہ ہے کہ نیکو ویلیمز نہیں آئیں گے ابھی تک کی بات کروں میں اور اولمو آ جائیں گے اور بارسہ ہونا اس کے ساتھ جو ہے وہ خوش بیٹھے گا دیکھو اب اولمو کا بھی ایک پرابلم ضرور ہے اولمو نو ڈاؤٹ ان کا یورو بہت اچھا گیا سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن اولمو کا پرابلم بھی تو یہ ہے نا بھائی کہ وہ ڈیمبلے سے بھی زیادہ ان کے انجری کی ہسٹری رہی ہے تو وہ تو ایک چیز آپ کے سامنے ہے اور اس کے علاوہ یار میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اولمو جس پوزیشن کے اوپر کھیلتے ہیں وہاں پر ہمارے پاس پلیئرز موجود ہیں اور چلو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکو نہیں آئیں گے تو اولمو کو آپ جو ہے وہ لیف ونگ کے اوپر کھلاو گے جس سے ہم نے جاؤفل اس کو لاس ٹائم کھلایا تھا اسی طرح کی پریفائل جو ہے وہ اولمو کی بھی لگ بک ہے تو انٹریز ہو کے کھیلتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر اگر ہنسیف ل خوش ہیں اب بارسہ انہوں کی منیجمنٹ خوش ہیں تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے اولمو کی سائننگ پہ اس کے علاوہ بھائی جان لانگلے کے بارے میں خبر آ رہی ہے اچھی خبر ہے وہ بارسہ کے لیے یہ کیوں آپ کو پتہ ہے کہ لانگلے بھی بارسہ کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں بارسہ ان کو پچھلے دو سیزن سے جو ہے وہ چار یہ کس طرح سیل کر دیں اور اتلیٹکو میڈرین نے جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا ہے ان کے ایجنٹ کو اور وہ ان کو سائن کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ بھی ر ریپورٹس آ رہی ہیں کہ لانگلے بھی جو ہے وہ اس موف کے لیے ریڈی ہیں کیونکہ دیکھیں ان کو سوجہ ریوی سے بھی کچھ ریپورٹس آ رہی تھی کہ آفر تھی لیکن وہ یورپ میں رکنا چاہ رہے تھے تو ایٹلیٹک کو میڈرین اگر ان کو سائن کرنے کے لیے آئی گی تو لانگلے جو ہے وہاں پر موف کرنے کے لیے ابھی تک رضا مندی دکھا رہے ہیں تو یہ ایک نیوز تھی ڈپارچر کے بارے میں تو وہ میں نے آپ کو دے دی اور بھائی پھر رفینیا کے بارے میں ف صاف جھنڈی کرا دی ہے وہ بھی لال والی جھنڈی کر رہی ہے بارسلونہ کو انہوں نے کہا کہ بھائی سعودی عربیہ نے کافی زیادہ اپروچ کیا ہے ان کو اور ریسنٹی تو آہ النسر کلب ان کو اپروچ کر رہی ہے سائن کرنے میں اور ہنڈرڈ ملین بارسا کو پے بھی کرنا چاہ رہی تھی لیکن افیرین نے لال جھنڈی رکھائی ہے بارسا کو اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں یہی پر سٹیک کروں گا میں تنجانی رہا اور میں جو ہوں وہ بارسلونہ میں لمبے عرصہ تک سٹیک کرنا چاہتا ہوں اور اپنا جو نیا کانٹریکٹ جو ان کا آئے گا ایکسپائری ہونے کے بعد تو میں تب بھی بارسا میں سٹیک کرنے کا سوچوں گا تو بھائی ہر بندہ یہاں پر رکھنے کی بات کر رہا ہے چاہے فرنکلی ڈیونگ ہو یا رفینیا ہوں تو کوئی چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا تو پتہ نہیں یار اس کلب کا ہوگا کیا کیسے چیزیں منیج ہوگی اور مجھے تو لگتا کہ اگست بالکل اینڈ کے اوپر جب آئے گا نا تو تب جا کر کوئی نہ کوئی کہان جو ہمیں سمجھ آتی ہوئے نظر آئے گی اچھا پھر اس کے بعد میں آپ کو کینسلوں کے بارے میں اپ ڈیٹ دے دوں کہ بارسا لونہ کینسلوں کو جو ہے وہ لے کر آنا چاہ رہی ہے کافی سارے سورسز ہی ریپورٹ کر رہے ہیں کہ بارسا اس سیزن میں کینسلوں کو میچسٹر سٹی سے دون کے اوپر سیون ملین لے کر آئے گی اور اس کے ساتھ وہاں پر منڈیٹری بائی کا کلاؤز رہے گا بارسا کے پاس کہ اگلے سیزن میں ہر حالت میں بارسا جو ہے وہ کینس سیزن میں دیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ٹوٹل اگر آپ دیکھو دو سالوں میں تو بارسا اس طرح سے جو ہے وہ کینسلوں کو سائن کرنا چاہ رہی ہے تو یہ ایک اور بڑی خبر تھی تو ابھی تک کہ اگر خبریں دیکھی جائیں تو علمو اور کینسلوں یہ دو سیننگ جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں بارسلونہ کر سکتی ہے اور پھر وہی بات ہے کہ ایک لیفٹ بنگر اور ایک بی ایم جو کہ ہماری مین پریورٹی تھی وہاں پر کوئی سیننگ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور بھائی ایک اور خبر فیبیزیو بھائی نے بتائی ہے وہ بھی تھوڑے دل دکھا رہی ہے کہ مکل مرینو جو کہ بارسلونہ کے ٹارجٹ تھے تو آرسنل بہت زیادہ کلوز ہے ان کو سائن کرنے میں اور یہ ڈیل تقریباً 30 ملین یوروز میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی ایز ایک پیکج اور مکل مرینو آپ کو بہت جلدی جو ہے وہ آرسنل جاتے ہوئے دکھیں گے لیکن ساتھ میں پی ایس جی بھی جو ہے وہ کود پڑی ہے اس پوری ڈیل کے درمیان اور وہ چاہ رہ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایس جی کا تو کام یہی ہے کہ مارکٹ کو گندہ کرنا اور جو ہے وہ پلیئرز کو دوسری جگہ سے توڑنا تو پی ایس جی بھی اتری ہوئی ہے مارکٹ میں اور وہ بھی کسی طرح سے جو ہے وہ ریل سوسائیڈیڈ کے ساتھ اور مکل مرینو کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہ رہی کہ کسی طرح سے وہ مکل مرینو کو سائن کر لیں لیکن فی الحال جو ہے وہ آرسنل اور ریل سوسائیڈیڈ کے درمیان باتیں چل رہی ہیں اور وہ جو ہے جو ٹرمز انڈ کنڈیشن سے وہ اس کو فائل کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو مجھے تو یہی لگ رہے کہ مکل مرینو جو ہے وہ پی ایس جی کی بجائے آرسنل میں ہی کھیلتے ہو نظر آئیں گے تو یار یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹس بہار سا سلیٹریٹ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اپ ڈیٹس اچھی لگی ہو تو یار آپ لوگوں کا لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا جو ہے وہ ہمیں موٹیویشن دیتا ہے مزید ایسی ویڈیو سمجھانے کی تو پلیس ڈو فال اور سبسکرائب